سلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب سات خیریت سے ہوں گے گیارہ بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا لائف شروع ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں سب سات خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے مارکٹ کی ڈلنس کو بھی انجوائے کر رہی ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے آج منہ امپورٹن ایک لائچ سیشن ہے کیونکہ آج کے لائچ سیشن میں دو تین چیزیں مجھے ہائلائٹ کرنی ہیں ٹھیک ہے مارکٹ کے اندر ابھی جو ہونے والا ہے مجھے رکھتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نیگڈیف ہاؤ سکتا ہے ہمارے پاس اس لئے میں نے سوچا آپ لوگوں کو ابھی سے گائیڈنس دے دوں تو دوستوں پہلی چیز تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے میں نے جس طریقے سے کل بھی لائچ سیشن میں آپ کو آکے بتایا تھا کہ بھائی جو میں نے انر سرکل والوں کو ٹریڈ دی ہے ٹھیک ہے ان کا میرے خال سے نو پرسن پروفٹ بنایا ہے بی ٹی سی کی ٹریڈ کے اندر تو ساتھ ساتھ پروفٹ بک کرتے جائیے گا انر سرکل والے اور انر سرکل جوائن کرنے کے لئے آپ نے اوکی ایکس کے اوپر میرے ریفرل سے اکاؤنٹ بنانا ہے کہاں گیا لنک جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہی پہ ڈسکریپشن میں یا ڈسکریپشن میں نہیں تو جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کو اوکی ایکس کا لنک مل جائے گا اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بناوا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کسٹمر سپورٹ کو کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسٹمر سپورٹ کو کانٹیک کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے پرانے اکاؤنٹ اڑا سکتے ہیں اور نئے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کو انکریزڈ سگنلز مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ جیسے آپ کو فری میں دو مل رہے ہیں وہاں آپ کو دس مل جائیں گے سمجھ آگئی یہ بات اور جو پریمیم میمبرز ہیں ان کے لیے تو آلریڈی ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو انر سرکل والا ہے یہ صرف آپ جو انر سرکل کے سگنلز ہیں انر سرکل کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو فری بتایا جاتی ہیں تو جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں سکسٹی پرسن ساری چیزیں فری میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی پرسنٹ بلکل بس اب کھلنے ہاں ہوتا ہے جو لائف سیشن وغیرہ ہوتا ہے لیکن فورٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ انر سرکل والوں کو مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انر سرکل آپ لوگوں نے جوائن کرنے کے لیے انر سرکل کرنے کے لیے آپ نے جوائن کرنا ہے اوکی ایکس اوکی ایکس پہ آپ کو کوڈ مل جائے گا کوڈ سے آپ جو ہے ڈسکورڈ جوائن کر لیں ڈسکورڈ پر آپ جو ہے کوڈ کو ریڈیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈسکورڈ کا بھی جو لنک ہے یہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں فیس بک والوں کو یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ آپ جو ہے یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کو فیئرڈ جو فیس بک پر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہزار سے تینہ دار ڈالر کی ٹریڈنگ کرنی ہے that's it اور آپ کو پھر سگنلز جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو کوڈ مل جائے گا آپ کے ان باکس میں کوڈ آ جائے گا ٹھیک ہے تو کوڈ آپ نے ریڈیم کرنا ہے کہاں پہ ڈسکورڈ کے اوپر سٹیپ نمبر ون سائن اپ ریفرین لنک فور اوکی ایکس سٹیپ نمبر ٹو آپ کے پاس ڈپاؤزٹ کرنا ہے ٹریڈنگ کرنا شروع کرنی ہے ہزار سے تینہ دار ڈالر کا آپ کا ٹریڈنگ والیم جنریٹ ہوگا تو آپ کو کوڈ مل جائے گا سٹیپ نمبر تری کوڈ ریڈیم کرنا ہے آپ نے ڈسکورڈ پہ ٹکٹ کھولنا ہے پیسے نہیں دینے کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا آپ نے صرف ڈسکورڈ پہ ٹکٹ کھول کے جو ہے وہ کو آپ کو کوڈ دین دینا ہے سٹیپ نمبر فور انجوائے دے سگنلز ان میک مور پروفٹ سمپل از دار سیدھی سیدھی یہ بات ہے اور اس طریقے سے جس طریقے کے بیٹی سی کے موونٹ آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایم آیا تھا بیٹی سی کا اپڑ موو آیا تھا جس کے اندر بیٹی سی نے ٹوینی آمونس ٹوینی نائن تھاؤزن ڈالر کو دوبارہ ہٹ کیا تھا تو اس طرح کے جو بھی موس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اگر آپ کے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ انر سرکل جوائن کر لیں کیونکہ اس طرح کی سگنل صرف انر سرکل میں آپ کو ملیں گے دوسری چیز دوستو بی ٹی سی کا میں نے آپ کو کل تھوڑی سی پیشنگوئی کی تھی کہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں لیکن آج میری جو چانسز ہیں جو ہمارے اوپر جانے کے وہ زیادہ انکریز ہو رہے ہیں کیوں بی ٹی سی بیٹکوائن ابھی بی ٹی سی یہ میں مارکٹ انیلیسز کر رہا ہوں بی ٹی سی کا مارکٹ انیلیسز میں ہم دیکھیں گے جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اٹھائیزار تین سو کے اوپر بی ٹی سی بیٹھا ہوئی ٹھیک ہے اس لانگ اس ہمارے پاس اٹھائیزار ڈالر کی نیچے کینڈل کلوزنگ نہیں ہوتی ہے وی آر سٹنگ ویری گوڈ فور بی ٹی سی اپورڈ موویمنٹ اٹھیک ہے لو جو ہمارا ایک بنا تھا ابھی پریویس لی آور کے جو کینڈل بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیزار ایک سو تیز ڈالر کی بنی ہے تو اس کے نیچے کینڈل نہ گرے زیادہ اور اٹھائیزار کے اوپر ہم بیٹھے رہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اچھا مومنٹم کریئٹ ہوگا جس کی وجہ سے یہ گوڈ نیوزیں ہمارے لے کے بی ٹی سی دوبارہ تقریباً تک جائے گا اب یہ کیوں جائے گا میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ڈیلی کے ٹائم فریم کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی ڈیلی کے ٹائم فریم کے اندر جب جب بی ٹی سی نے صحیح سے سیمیلر سیٹویشن کے اندر بریک آؤٹ دیا ہے پہلی بات تو ہے زیادہ نہیں دیا لیکن جب جب اس نے اس طرح ڈیلی کے ٹائم فریم میں اس طرح نہیں ہے بھی سنو اس طرح کا مطلب کیا ہے میرا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو ہے میرا لیپ ٹوپ جو ہے نا پاور ہنگری بیسٹ ہے اس کو چاہیے اس کی دو سو تین سو وات کا ایک نٹو کو یادی ہے اس سے پہلے میلاو جب انگے بازیاں کرنا شروع کریں اس کو مجھے چارز پر لگانا چاہیے ایک تین سو وات کی اس کے اندر پاورز جائے گی لیپ ٹوپ کے اندر تو یہ خوش ہو جائے گا اچھا جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے بی ٹی سی کا جو سب سے امپورٹنٹلی ابھی ہمارے پاس جو لیوز بیٹھے میں ہو یہ رائے کہ فور آور کے ٹائم فریم کے اندر ہمیں بریک آؤٹ مل گیا ہے فور آور کے ساتھ ساتھ ڈیلی کے ٹائم فریم کے اندر بھی ہمیں بریک آؤٹ ملاوا ہے بریک آؤٹ کی صحیح سے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جب جب بی ٹی سی کو ہمیں بریک آؤٹ ملا ہے میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں یہاں پہ ہمارا کان گیا ٹھیک ہے اس کو کوپی پیسٹ پر دیں گے اور اس کام پہ ریزسٹنس پہ یہاں پہ لاکے رکھ دیں گے ٹھیک ہے چیز اچھا جی دوستوں تو سب سے امپورٹنٹ ہے آج کا ڈیلی کا انیلیس میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا پرسو بھی کہا تھا کہ ڈیلی کینڈل کلوز ہونے تو پہلے پھر دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھو منڈے کو آپ کے پاس ہو گئی گندی والی منیبلیشن ٹھیک ہے ٹیوزڈے کی ہمیں ایک کینڈل دیکھنی تھی اب آج آگیا ویڈنیز ری ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں پندرہ سولہ تارک منڈے منڈے منیبلیشن اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم we will not be able to count that کینڈل as anything ریلائیبل کیونکہ اگر دوبارہ منیبلیشن ہو جائے ویڈنیز ری سپین آف ایٹ آور ٹھیک ہے آفٹر ڈیلی کلوزنگ تو ہم انویلیڈیٹ کرتے تھے اس طرح کی کینڈل کلوزنگ نہیں کی اب یہاں پہ اگر ہم ریٹریسمنٹ کرتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس دیکھو جن لوگ نے ٹریڈنگ کی ہے جن لوگ نے جو بھی کیا ہو ہے ٹھیک ہے جو انر سرکل والے لوگ ہیں جن کو میں نے بی ٹی سی کا سگنل دیا تھا میں نے ان کو بائنگ کروائی تھی اٹھائیس ون تھرٹی سیکس پتہ نہیں اس طرح کروائی تھی جب یہ نیچے گرہ تھا نکل تو بائنگ ان کی ایک پارٹ تو بائی آرڈر فیل ہو گیا تھا ٹھیک ہے جب یہ اوپر گیا آج تو پہلا ٹک پروفٹ ہمارا ہٹ ہو گیا تو ایوریج ابھی آپ کی جو سٹاپ لوس ہے وہ 28000 دو سو بھی لگا ہو ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں آپ پوری ٹریڈ ٹی وی گائیڈ کرنے کے لیے آپ فیس بک کے میمبر ہو یرلی میمبر ہو جوائن کرنا چاہتے آپ نے آج ٹکٹ کھول نا مجھے میسج کرنا میری میمبر شپ پکڑ لینی ہے ٹکٹ کھول 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 آج آج کے دن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا میں حیران اور آج کے دن ہمارے پاس اگر ہم وولیم کو بھی دیکھتے ہیں وولیم بھی اس نوٹ بیڈ اب ہو یہ رہے کہ آج کے دن ہمارے پاس پمپ آیا ہے وہ یہ دکھانے کے لیے آیا تھا کہ مارکٹ کے اندر بائرز زندہ ہیں آپ بائرز آپ لوگ کو سمجھ آتی بائرز کیا ہوتے ہیں بائرز ہوتے ہیں آپ کے دیمانڈ سمجھ آری یہ بات تو دوستو دیمانڈ آپ کی زیادہ ہے کیا زیادہ ہے جلدی سے مجھے کمنٹ سیکشن میں جلدی فیس بک بھائے بھی بتائیں مجھے کہ ڈیمانڈ بھی رہیم بھائی رہیم بھائی نے مجھے بتایا ویریفیکیشن ایٹ اوکی ایکس ڈاٹ کام ویریفیکیشن ایٹ اوکی ایکس یہ میں بھی ٹیلیگرام پہ شیئر کر رہا ہوں اچھا یہ ہمارے بات ڈیمانڈ زون کرے گا یہاں پہ ہمارے بات جب کیا نام ہے اس کا یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ جو پائرز ہیں ہمارے کریئیٹ ہو رہا ہے وہ ڈیلی کے ٹائم فریم میں تھوڑا سو نیچے ہو رہا ہے اب مسئلس آ رہی یہ کہ ہم میڈل آف دو ویک میں بیٹھے ہوئے آج خطرہ یہ ہے کہ دوستوں ہمیں چاہیے کنسولیڈیشن اٹھائیس آر کے اوپر کنسولیڈیشن کیوں چاہیے میں آپ سمجھاتا ہوں میں آپ کو بتایا کہ یہ سناریو ہمارے پاس ریپیٹ ہوگا یہ سناریو ہمارے پاس ریپیٹ ہوگا پریدکشن یہ پریدکشن کہ وہ دیس پڑ ہم سینگ بل ہاپن ٹھیک تو یہ سناریو ریپیٹ ہوگا ہم اوپر جائیں گے سناریو ہمارے پاس ریپیٹ ہوگا اور ہم سمجھ آگئی یہ ہو جانا چاہیے اگر تو یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سمح نہیں ہے اگر آپ نے کوئی ٹریٹ لی گئی میرے کہنے پہ آرڈ کوئی کے اندر پہلی بات تو پارٹ کے اندر بک کرنا ہے موو کر لی جو بھی آپ کی ایوری پر سکی اوپر تاکہ لوس کچھ بھی نہ ہو گھنٹے کا لوس نہ ہو آپ کو یہ اپنے اوپر کر لیا سٹاپ لوس اپنا اوپر کا موو کا ویٹ کرنا ہے میں نیچے کا دیکھ نہیں رہا فی لوس کیونکہ ہمارے پاس یہ بریک آٹ سٹرکچر یہاں پہ فالو ہو ہے چیز یہ 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 سوری کہنا میں اس کا ڈیلی کا ٹائم فریم یہاں پہ ایک فرق یہ آرہا ہے اگر آپ چیز ایک نوٹس کرو گے کتنے دن ایک نیچے کینڈل ایک دو پھر پم اب یہاں بھی اگر آپ دیکھو تو ہسٹوریکل اگر ہم بات کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سٹرکچر ہمارا فالو ہو رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو سٹرکچر کو فالو کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک چیز ہم نے مائنڈ میں رکھنی چاہیے جو آپ کا ٹائم سپین ہے یہاں آپ دیکھو تقریباً دو دن میں پمپ آگیا ہے یہاں پہ ایک دو تین چار تقریباً چار دن میں پمپ آیا تو ڈبل ٹائم لگا ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم دیکھیں ایک دو تین دن کے بعد پمپ آیا تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا پمپ ہو یہ دبل ٹائم لگ سکتا تو ہمیں سنڈے کو پمپ ملے اگر تو یہ کل اور آج نہیں ملتا تو ہون سکتا آنے والے دو سے چار دن کے اندر ہمیں یہ پمپ دیکھیں کو ملے اکارڈن ٹو ہمارے پاس ہسٹوریکل بریک آٹ ٹو ہمارے پاس جو بریک آٹ کر رہا ہے ڈیلی کے ٹائم فیم کے اندر وہ ایک ایمپورٹنٹ آئیڈنٹیفکیشن دے رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ہسٹوریکل ریپیٹ ہو رہا اور یہاں سے ہم پڑ جا رہے ٹھیک ہے اینڈ وائ ایم آئی سینگ گو تھرٹی ٹو تھاؤ میں اس کو بھی آپ ریزن بتا دیتا ہوں کیونکہ جب ہمارے پاس یہ اس لحاظ سے پمپ آیا تھا ہمارا بریک آٹ ہوا ہے ہمارے پاس ہسٹوریکل ہائی 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 یہ ہے ریزسٹنس ہماری یہ ہماری ریزسٹنس تو یہ پمپ آئے گا ہمارے پاس اس والے پمپ میں نہیں کہہ رہا تھرڑی ون تھاؤن تک گیا ہے وہ بات کی بات ہے اگر پھر آپ کل پر سو ہوں گا ہمارا بارکٹ چلتی کیسے ٹھیک ہے تو یہ جو ریزسٹنس ہماری یہ ٹیسٹ ہوگی اب یہ دیکھتے ہو تو ہمارے پاس چوبیس ہزار تک کہا اٹھائیس ہزار ڈالر تک کا میکس پمپ آیا ہے یہ پہ پہ پس جو پمپ آیا گا گو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 ڈالر تک مجھے رگتا ہے کہ اتنا پمپ ہمیں دیکھ رہے گا جو کہ پریویس ایک ریزسٹنس کو بریک آؤٹ کرنے کوشش کرے گا جو کہ سیملر سناریو ہمارے پاس یہاں پہ ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پمپ آیا ہے یہاں پہ دیکھ رہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس کنسولیڈیشن چلتی رہی کس لیبل کے اوپر یہ جو ہمارے پاس یہ ریزسٹنس ہے تو یہ ایسا کرتا ہوں اس کو نشی کر دیتا ہوں تو اس کے اوپر ہمارے پاس یہاں تک ہمیں ایک پمپ دیکھنے کو ملے گا یہ ہمارے پاس ریزسٹنس بن جائے گی ہماری ریزسٹنس ہے جیسے ہماری ریزسٹنس یہ والی تھی ٹھیک ہے تو یہ سیمیلر سٹرکچر ایک دو تیسرا پمپ ایک دو چیزیں ہو چکی ہیں تیسرا پمپ یہ چوتھی ریزسٹنس کری ہو گی اب پھر کیا ہو گا ہمارے پاس ہوں گی کنسولیڈیشن لیکن اب وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یا پھر اکیومیلیشن ہوتی ہے وہ ہم بات میں دیکھیں گے کیونکہ وہ پھر آپ کا وولیم پر ڈیپینڈ کرے گا اچھا اب جب یہ ہمارے پا 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 آئے گا اس کے اندر آپ نے مارکٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے مارکٹ کی 1.25 ٹریلین ڈالر تک ہمارے پاس مارکٹ کے اندر مارکٹ کیپ ہمارا انجیکٹ ہو سکتا ہے مطلب لگ بگ 200 ملیون ڈالر ٹھیک ہے کرنٹ لیول سے بھی اگر آپ دیکھو دو سو تھوڑا زیادہ بول دیا میں لیکن ایک ڈیڈی ہے دیڑ سو سے دو سو ملیون ڈالر تک ہمارے پاس مارکٹ کے اندر پمپ آئے گا مارکٹ کیپ اندر مارکٹ ریزیسٹنس رہی ہے اور یہ سال کی ریزیسٹنس رہی ہے مطلب آپ سمجھو اس سال کی بھی نہیں مطلب پچھلے 365 ڈیز کی ریزیسٹنس رہی ہے ون کوائن ٹو ٹریلین ڈالر کی اوپر اور مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصے سے بیٹی سی نے اس لیول کی اوپر کنسولیڈیشن کی ہے میں پورا پروپٹ طریقے سے چارٹ کھول رہا ٹریلین اوپر کھول سکتا ہوں لیکن میں نہیں کھول رہا چھوڑو چھوڑو سکو ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس ایک عرصے سے کب سے میں آپ کو بتاتا ہوں لگ لگ رہ آپ کی ون ٹریلین ڈالر کے اوپر بیٹھی ہے ٹھیک ہے بیس اس سال کے بیس مطلب ابھی سمجھو آپ کے دس مہینے ہونے والے دس مہینے سے ایک چیز کنسولیڈیشن کرے جاری گی کرے جاری گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جب ایک مرتبہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ پمپ آئیں گے دس سے پندرہ ہزار ڈالر والے اس طرح آئیں کہ آپ اپنے پھیلا کے بیٹھ کرے رہے نیچے دس ڈالر کی تو بھائی یہ یاد رکھنا ہے یہ ویڈیو سمال گے رکھ لوا اچھا جی اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دی ہمارے پاس دیلی کے ٹائم فریم کے اندر بی ٹی سی بریک آؤ دے رہا ہے اور بی ٹی سی نے کانگ کیا جب جب اس طرح سے بی ٹی سی نے دی اپنا ایک ہائر ہائی کیا ہے جب جب اپنے اس نے دیلی کے ٹائم فریم کے اندر جو بریک آؤ دیا ٹو ہنڈر ایم اے کو ٹھیک ہے تب تب اس نے اپنا ایک ہائر ہائر بنایا ہے اور یا پریویس بول رن کو بھی حساب لگا کے دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ابھی کا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہا یہ پریویس بول رن کا بھی آپ اس ٹھیک مزید ہائر ہائر بنایا بیفور ری ٹیس ٹھیک ہے مہینوں میں مہینوں میں بہت مردم بی ٹی سی نے ریپیٹ کی ہے لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا چلے جاتے رو یہاں میرے پیچھے نہیں جائے گا یہ کتنا جائے گا تو اب یہاں پہ بھی آپ جب جب آپ کا ٹوہنڈرڈ اے میں ریک آؤٹ دیا ہے بی ٹی سی نے تب ہائر ہائی کیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ بیئر مارکٹ یہ اب تک ہمارے پاس پانچ سو دن سے میرے خاص پر ہو گئے اور اب جو پمپ آئیں گے ان کو اگر مس کرو گے تو پھر آپ پچھتا ہوگے اور پھر آپ فومو کرو گے اور فومو کر کے مزید بائنگ کرو گے میں نے آج خاص بولا کہ آج کا لائف سیشن جوائن کرنا ہے اور میرے تمام میرے میرے درخواست ہے کہ یہ لائف سیشن پورا دیکھیں ٹھیک کیونکہ ٹیلیگرام کے اوپر بھی فیس بک کے اوپر بھی فیس بک کا یہ جو پیج جہاں میں لائف گئے وہاں بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بتایا تو اتنی بار سیٹنگ پہ کلک کرو ٹو کیا چیز ہو رہی ہے میں آپ کو بتایا ہے سیلنگ پریشر آپ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ پچھلے دو مہینے سے ہمارے پاس کنسولیڈیشن ہو رہی ہے کیوں کیونکہ ڈیمانڈ زون کے اوپر ہو رہی ہے کب سے نہیں دیکھنے کو آپ کو مل ہے تقریبا آٹھ اٹھارہ سے ٹھیک ہے آج دس اٹھارہ ہے سمجھ ہو گئی ہے تو یہ آپ خود حساب لگا سکتے ہو لگ بک کیا ہو ہی گئے آپ کے بعد دو مہینے ایک آج رات کو ٹھیک ہے تو آج رات سے آپ دیکھو کہ تقریبا آپ کو یہ کنسولیڈیشن ہو رہا ہے ڈیمانڈ زون کے اوپر بی ٹی مارکٹ کیب آپ کا ون پوائنٹ ون سے اوپر بریک آؤٹ دیا ہی نہیں یہاں چھوٹے موڑی پیک سائنس ہی بہت کوشش کی ہے اس بریک ڈاون کرنے کے لیے تو بہت خطرناک فرنڈیمنٹل چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ دنیا کے اندر ورلڈ وار ثری ہو جائے یا کوئی اور کچھ ہو جائے تو پھر اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بجائے گا جان کیا جان نہیں بجائے لوگ ہی تو بی ٹی سی کیا لیکن انتل اور انلیس چیزیں صحیح چلتی رہتی ہیں وی جو بات جاتی چلی ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو بی ٹی سی کی ڈومیننس کا کہا تا ہی اوپر آئی کی کچھ دنوں پہلے آنکھوں کے سامنے کورا ہوتا ایتھیریم کا مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے ایتھیریم کا کیا ہوگا بھائی دیکھو میں نے سارے تین پہ چلا جائے تو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہی آپ پیسے لگانے اور طریقے سے لگانے پوٹسولیو مینیجمنٹ کی ویڈیو میں پتہ نہیں ایک ڈیٹھ سال ہوگیا جو دیکھ لو فری میں ویڈیو ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رپٹو کرنسی کے پوٹسولیو ہی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو ہم بات کریں کہ دوستو سگنل کی سگنل پہ دیتا ہوں اور ابھی ہم بات کریں گے پیسے بنانے کی پیسے کیسے بنانے ہے پیسے بنانے ہے سولانہ نے بڑا دماغ کا مچا ہے سالے نے کروا 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 اوپر بیٹھ گیا جا کے خبیص ورنہ سولانہ بہت اچھا ہے بڑے ٹائم فریم میں اس پہ بن رہا ہے اوکی ایکس پر میں یہ ٹریڈ آپ کو آج دوں گا آج میں دوں گا لیکن آج میں دوں گا سولانہ سولانہ آج جو شوٹ گو شوٹ پمپ ریلی ریلی ہائی ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری بات ہے پینڈل آپ کا آلسو پمپنگ گوڈ پینڈل پہ اگر آپ نے پروفٹ بکنگ نہیں کی ہے تو پارٹ کی پروفٹ کرتے رہنا کوئی ایسی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی آہ یہاں پہ ایک منٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 32 560 ڈالرز یاد رہنے 11 آہ موسیقی ہمارے پاس چلو یاد آپ لوگ ایک اور دیتے ہم آہ 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 ہماری ٹریڈ ہے لبلا کریں آپ یہ دیکھو بی ایل زی تباہی مچا رہا ہے بی ایل زی کوئی تو روگ لو بی ایل کو کوئی سوپ لوس سوکر بچت کردی تیرہ سینڈ پہ ہمارے سٹاپ لوس لگا تھا چلو بی ایل زی نے تو تباہی مچا دی بی ایل یہ ریز تباہی مچا پھر آپ لوگ فرمو کروگی اس کے اندر میں نے بتایا تھا لائی میں بتا دیا تھا بی ایل زی کا بتایا تھا پروجیکٹ اچھا ہے پرانا ہے کیوں بند کر نہیں ہے بھائی کیا مسئلہ کیا ہولڈ کیوں نہیں جار سکتے آپ لوگ بھائی دیکھو بات سنو اگر ٹریٹ نہیں آتی چھو چاپ کرپٹو چھوڑ کے چلے جاؤ اللہ حافظ کرتو کرپٹو کرپٹو آپ کی نہیں اگر آپ کے اندر سبر نہیں سبر اور تحمل سے کام دیا سبر بات ہے آپ لوگ کو ایک بات سمجھ نہیں کتنا بتا بتا کہ تھکیوں ہزار و بار سمجھ ہے ہزار و بار سمجھ ہے کہ پینک ٹریڈنگ نہیں کیا گروہ بار 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 پینک ٹریڈنگ کیا ہو گیا یار یہ تو بی ایس کو مسلے کیوں ڈروپ کر رہے نیٹ ٹھیک چل اچھ تھڑی بھائی بھائی اس کو ہمارا بند ہے تھٹی ایٹ فائی سیرو تھٹی ایٹ فائی سیرو کو یہ بریک آؤٹ دے دی نا ایک مرتبہ بریک آؤٹ دے دے تباہی مچاتے گا ٹھیک ہے آج کی جو میں نے باتیں پتائی سمجھ آگئی ہے دیا تھا نا بھائی میں بتا کے گئی آئی میں بلوز ہم نے پی دیا تھا مجھے خود یاد نہیں آرہا مجھے خود یاد نہیں آئی آئین جی پتہ نہیں آئین جی جائے گا بی ٹی سی بھی جائے گا لیکن وہی والی بات ہے بچار ایل ٹی سی جو ہے نا اپنے اس پہ نہیں کر سکتا آئی نصیب کوئن بھی دس یں گے آہ نصیب کوئن جو ہے اب ہی مارکٹ میں تباہی مچائے گا ایک منٹ رکھو یا مجھے ایک چیز دیکھو سگرم دینے سے پہلے آج آج ایم سی دے رہا گالی نہیں دے رہا ہوں کوئن دے رہا ہوں یہ ہے مر سرکل ٹھیک ہے فور آور یاد ہے نا فور آور فور آور کے ٹائم ریم یاد ہے بڑا خوبصورت دیار باؤنس بیک دیا ہے تھوڑا نا میں سوچ رہا آج بیس دیکھو آپ لو پس لیکن کو ٹچ نہیں کیا ٹھرٹی فائف ٹوئنڈی کو ٹچ کر دی چاہیے تھا یہ ٹھرٹی فائف تک اگر گرتا نا تو میں آپ کو ایسے سیگنل دے دیکھتا لیکن یہ سگنل دے رہا ہوں سبر کرلو سبر کرلو سبر کرلو کرس صاحب کو دینا پڑے گا کرس پلیز رنیو مائے کیا رہا میں اس کا رینڈنگ پیچ ٹھیک ہے ابھی رک جاؤ بلکہ اگر کرلو گے تو میرے ریفرنس سے ویسے بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ بس اس کو یہ دکھانے کے لئے ہوتا ہے بیسکلی آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ جب اس میں ڈپوزٹ کرتے ہو نا اگر آپ ڈپوزٹ کرتے ہو اس کے خالی ڈپوزٹ کرنے کے بعد آپ کو واؤچر مل جاتا ہے تو واؤچر جو ہے آپ کو آپ جب ٹریڈنگ کا غیرہ کرتے ہو اسپورٹ میں اگر ٹریڈنگ کرتے ہو تو آپ کو اس میں فیوچر کی بونس ملتے ہیں تو اسپورٹ کی ٹریڈنگ کرو فیوچر میں نا جاؤ فیوچر کے آپ کو بونس ملیں گے نا یہ جو بونس ملے گا نا دیکھو آپ کے اپنے پیسے نہیں جائیں گے تو یہ بونس آپ کو مل جائے گا دس ڈالر کا دس ڈالر کا بونس سے آپ نے ٹریڈنگ کرنا شروع کر دینی ہے فیوچر کے اندر اگر تو ایم ایک سی کے اوپر کرنی ہے تو سمجھ آگئی ہے پڑھنا آپ کا کیا جاتا ہے آپ اسپورٹ میں لگے رہو بات ختم اور جیسی آپ کا دس سے بیس تیز آپ کا جو بھی آپ کا بنتا ہے تو جب آپ کو ٹریڈنگ بڑھے گا سپورٹ کے اندر اگر آپ کا ٹریڈنگ بڑھتا ہے تو آپ کے اس فیوچر کے اندر آپ کی وجہ آجیں گے آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بھائی میرے ریفرنس اگر آپ بناتے ہیں سائن اپ پھرتے ہیں تو آپ کو فیس زیرو بنتی ہے ٹھیک ہے تو ایم ایکسی ایکس ایکشینج فور اسپورٹ ٹریڈنگ اس کے اس اور ایم ایکسی سے پہلے اگر اسپورٹ ٹریڈنگ کیونکہ لیکوڈیٹی آپ کے پاس زیادہ ہے اوکی ایکس کے اوپر تو اس سے بہترین اوکی ایکس ہے لیکن اوکی ایکس پہ سارے کوئنز نہیں ہوتے ایم ایکسی پہ زیادہ کوئنز ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ ایم ایکسی بھی دیتا ہوں سمجھا رہی ہے بات اچھا بھائی اس سے بہلے یہ پمپ کریں اللہ معاف کریں اس کو تفائی انگروں میرے لیپٹر بہت اٹھے یہ تو بل ہے بھائی شور آئے گا اگنوڑ دا شور یہ میں نے اس کا فین فلس پینڈ میں چلا دیا ہے تاکہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈیسپیٹ ہو ٹھیک ہوں گے پھر رہی ہے پھر رہی ہے اچھا خیر یہاں پہ آپ کو سکنل بھی دینا ہے حرام سے بھائی کرنا حرام سے بھائی کرنا تھرڈی سیکس سینٹ کے نیچے بھائی کرنا ہے آپ نے اس کو اور اس پورٹ میں بھائی کرنا ہے ہائی رسک اور یہ ارگیسی گلی بھی نہیں ہے اب جن لوگوں نے بھائی کر دی اور پروپٹ میں بیٹھے ہیں نگل جاؤ چپ چاپ نگل جاؤ ہائی رسک ہائی ریوارڈ سپورٹ کے اندر بھی ہائی رسک ہائی ریوارڈ میں پھر بکا رہا ہوں سمجھ آگئی یہ بات دو اپر دے nvsl profit ڈلڈڈڈڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈ 0.0 3590 کہاں سے آپ کی بائیں گے 0.333 3 ٹک ہے SL Use according to your own risk but I am not using ٹک ہو گیا 0.369 0.38 0.3 5, 6 9 01 4 36 very nice for 1 for 2 . ڈیو بیس کے لیے نہیں ہے یہ نیو بیس کے لیے نہیں ہے شور آرہا میرا لیکن لیپ اپنے بہت زیادہ جو آرہا ڈیو بیس کے لیے ہاں بھائیات جو کسگل ہیکی دیکھ لیا اوکے ڈن اوڈ ڈن ڈین پیپل سکسٹی لائک میں حیران پریشان ہوں کی ہماری پیک کتنے گئی ہے ڈیر سو پیپل جائے ہمچنے دیکھتا ہے تو چلیں جی دوستو پھر یہاں لوگوں سے اجازت دیتا ہوں آپ لوگ اپنے خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا thank you very much for watching اللہ حافظ